اس لئے ساتھ سے ہم دیکھیں کہ جی ڈسکریٹ ویلیوز کا گراف کسٹر سے بنا جاتا ہے یہ بھی سیلف پروڈیوز کوسٹن ہے خود سے ہم نے بنایا کوسٹن اور ہم دیکھتے ہیں ڈسکریٹ ویلیوز کیا ہیں سب سے پہلے ڈسکریٹ ویلیوز ایسے ہوتی ہیں جی جس میں کانٹینوٹی نہیں ہوتی تسلسل نہیں ہوتا مثال کے دور پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کرکٹ پلئیر کی بات کرلیں جیسے شاہد افریدی کی ہے جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی لیکچر کے اندر کانسپٹ کے اندر کانسپٹ لیکچر کے اندر بھی شاہد افریدی ایک سکور کرتے ہیں ایک متچ میں وہ 20 سکور کرتے ہیں ایک میں 25 کرتے ہیں ایک میں 40 کرتے ہیں ایک میں 0 سکور کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے مختلف آپ کے پاس پوائنٹس آئیں گے مطلب 20 ہے میری فری ڈروار کر رہا ہوں 20 ہے 25 ہے 40 ہے بلکہ 40 چلے ہم اس لئے یہاں پہ ہوگا 40 یہاں پہ ہوگا پھر 0 یہاں پہ ہوگا تو اب اگر ہم اس کو ایک لائن کے ساتھ پلوٹ کرنا چاہیں تو ہم نہیں پلوٹ کر سکتے اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ ان بیٹوین جو پوائنٹس ہیں یہ اس کے در انکلوڈیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ ایک ڈس کانٹینویس گراف ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈس کانٹینویس اس کے اندر کانٹینوٹی نہیں ہوتی ایسے ڈیٹا کو ہم ڈسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر تمام جس کے اندر کانٹینویٹی انکلوڈ نہیں ہوتی اب اس طرح کے ڈیٹا کو کس طرح سے پلوٹ کیا جاتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک ڈسکریٹ جو ہے ڈیٹا گیون ہے اس کو ہم پلوٹ کریں گے گراف کے اوپر اب گراف کے اوپر پلوٹ کرنے سے پہلے گراف کا کچھ بیہیویر گراف سمجھتے ہیں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ گراف ویسی کے لیے دو لائنز اب آپ ایک ہوریزونٹل لائن اور ایک ورٹیکل لائنز لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ہی پلین پر لائی کرتی ہے یعنی اس پیج کے اوپر ہی لائی کرتی ہوں گی آپ اس کو آپ ایکس ایکسز کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ایکس پرائیم ایکسز بن جاتی ہے اور اسی طرح سے یعنی ایکس نگڈیو ایکسز جیسے ہے کہ نمبر لائن دیکھتے ہیں جس کے اوپر رائیٹ سائٹ پہ پوزیوری نمبر لائف سائٹ پہ نگڈیو نمبرز ہوتی ہیں یہ ایکزیکٹلی اس طرح سے ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وائی ایکسز ہے اور جو اس کے اپوزٹ ہوگی وہ کیا ہوگی نگڈیو وائی ایکسز یا وائی پرائیم ایکسز اب یہ چار مختلف کوڈرنٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے فرس کوڈرنٹ ہے آپ کے پاس یہ سیکنڈ کوڈرنٹ ہے یہ آپ کے پاس تھرڈ کوڈرنٹ ہے اور یہ آپ کے فار فورڈ کوڈرنٹ ہے یہ ہم نے سیکنڈ کوڈرنٹ اس کو اس لیے نہیں بولا چونکہ ہم انٹی کلاک وز لیتے ہیں اس کی جو روٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنے ہیں اس لیے اب یہ ویرس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پلوٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ پوائنٹ پی جو ہے along x ایکسز جو کہ origin ہے ہمارے پاس origin سے along x ایکسز اس نے کچھ distance travel کیا پھر along y ایکسز اس نے کچھ distance travel کیا تو تب جا کے ہمارے پاس point پی آیا let's say along x ایکسز اس نے a distance travel کیا اور along y ایکسز اس نے b distance travel کیا تو p جو ہے وہ point a b پہ exist کرتا ہے a کو ہم ابسیسہ کہتے ہیں اور b کو ordinate کہتے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں اس کو بھی ہم ابھی remove کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہی graph پر جس کے اوپر ہمیں یہ plot کرنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جو ابسیسہ اور ordinate کا behavior basically کیا ہے آپ جانتے ہیں first quadrant کے اندر جو ابسیسہ ہے وہ بھی positive ہوتا ہے اور ordinate بھی positive ہوتا ہے اس کے simple سی reason اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دونوں x ایکسز positive x ایکسز اور positive y ایکسز کے اندر لائے کرتے ہیں left side پہ آپ آ جائیں تو ابسیسہ جو ہے وہ negative ہو جاتا ہے because negative x کی طرف آ جاتا ہے لیکن y جو ہے چونکہ ابھی بھی positive y ایکسز کی طرف ہے تو اس لئے وہ positive ہی رہے گا اس کے بعد third quadrant میں دونوں ہی negative ہوتے ہیں because دونوں negative x ایکسز اور negative y ایکسز کی طرف آتے ہیں جبکہ fourth quadrant میں x positive ہوتا ہے اور y negative ہو جاتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو first point ہمارے پاس 5 5 یعنی دونوں x بھی positive y بھی positive first quadrant آپ suppose کرنا جی one unit جو ہے one unit جو ہے one box 1,2,3,4,5 اسی طرح x بھی positive 1,5,1,2,3,4,5 یہ point آگئے یہ point ہے جی 5 اور 5 اس کے بعد ایک اور point ہے 5 minus 5 x positive ہے لیکن y جو ہے وہ negative ہے fourth quadrant میں one,two,3,4,5 اس کے بعد one,two,3,4,5 یہ ہمارے پاس point جو ہے یہ ہے جی 5 اور minus 5 یعنی x positive اور y negative دونوں negative آپ جانتے ہیں کہ third quadrant میں one,two,3,4,5 یہاں پہ پھر یہاں سے one,two,3,4,5 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آگئے یعنی اس میں آپ کا دونوں جو ہیں five وہ کیا ہیں negative ہے اسی طرح سے آپ اس پہ آ جائیں x positive x negative y positive last میں اگر آپ دیکھیں تو one,two,3,4,5 one,two,3,4,5 یہ point ہے جس میں آپ کا x جو ہے وہ negative ہے اور y کیا ہے positive ہے تو یہ چار points آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اب ہم اس کو جو ہے وہ line کے ساتھ join نہیں کر سکتے اس کی ہم نے reason بتائیے کہ یہ discrete data ہے اگر ہم اس کو line کے ساتھ let's suppose let's say ہم اس کو line کے ساتھ join کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ in between جو points ہیں وہ بھی یہاں پہ line کے اوپر لائے کر رہے ہیں اگر یہ points دیکھیں تو وہ بھی اس کے اندر included ہیں جب کیسی بات نہیں ہے included نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم یہاں پہ اس کو ان lines کو remove کر دیں گے ہم simply چونکہ یہ چار points ہیں تو اس کو ہم ایک shape دینے کے لئے جسٹ کہ یہ اس طرح کی کس طرح کی shape بنا رہا ہے graph because چار lines جس چار points وہ ایک point کے طور پر کسی رکھے جائیں گے لیکن اگر ہم ان کو یہ دیکھنے کے لئے کہ کس طرح کی shape بناتے ہیں ہم ان کو جسٹ ایک dotted line کے ساتھ join کر دیتے ہیں dotted line کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ points جہاں پہ dotted lines وہ exist کرتی ہیں وہاں پہ points وہ کچھ ہوں گے اس discrete data میں بلکل آسا نہیں ہے جسٹ ہم ان points کو ایک shape دینے کے لئے ہم dotted line سے draw کر دیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جس طرح کا graph بنتا ہے لیکن یہ جو dotted lines پہ point لائی کر رہی ہیں اس data کے اندر include نہیں ہے صرف چار points جو ہیں وہ اس data کا حصہ ہیں تو اس طرح سے جب بھی آپ کے پاس کوئی discrete data ہوگا آپ اس کو graph کے اوپر plot کریں گے depends کے جو آپ کے پاس اب سیسر ordinate کا behavior کیا ہے پھر اس کے accordingly آپ اس کو shape دینے کے لئے dotted line کے ساتھ join کر دیں گے کہ graph اس طرح کی شکل رکھتا ہے